جانسی پولیس نے پریم نگر تھانا شیطر کے کارٹ کا پل کے پاس ادھیر کی ہتیا کی گتھی کو آخر سلجھا لیا ہے بارداد کو انجام دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ بیٹی کا آشک نکلا پولیس نے پردہ فاس کرتے ہوئے ہتیا روپی کو گرفتار کر لیا ہے اس پوری کارواہی میں پریم نگر تھانا اور ایسو جی کی ٹیم نے اہم گھوم کرنے بھائی وہ دوبار کو پولیس لائن سباگار میں آجوید پترکار وارتہ کے دوران ایس پی سٹی رادے سیام رائے سیو صدر پریگیا پاٹھک نے جانکاری دیتے ہوئے پتایا کہ صوب مارکی صبح پریم نگر تھانا شیطر کے کوچ فیکٹری کے پاس ایک ادھیر بکلاگ لکشمن رائق بار کا سب پڑا ملا تھا اس گھٹنا کی سوچنہ پر ڈی آئی جی ایس سپ سہید بھاری پولیس بل موقع پر پہنچا تھا اور جانس شروع کی گئی تھی اس کے بعد پریجنوں کی تحریر بھی پراب تھی جس میں پریم نگر پولیس نے آکاس نام کی یوبک کے خلاب مقدمہ درج کر بیبیچنا شروع کی اس دوران بیبیچنا میں سامنے آیا تھا کہ نامجد آروپی آکاس پر مرتق لکشمن کے پریجنوں نے آروپ لگایا ہے کہ آکاس کی شادی کا رشتہ ٹوٹنے پر مرتق کی پتری کو بہ پریشان کرتا تھا اور اس کا ویروت کرنے پر آکاس نیوازی خوشیپورا کئی وار لکشمن کی ہتھیا کرنے کی دھمکی دے چکا تھا اس کی کال ریکارڈنگ بھی پریجنوں نے پولیس کو سوپی تھی لیکن پولیس دوارہ نشبک شجانچ کرتے ہوئے پایا گیا کہ ایک یوبک اور بھی تھا جس کا مرتق کی بیٹی سے پریم پرسنگ تھا اس کے بعد آروپی صوبم جہاں کو حراسک میں لے کر پوستاج کی گئی اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوں گئی ڈینانک دو جنوری 2023 تھانا پریم نگر میں 302 کئی کے بھائیہ درج ہوا تھا جس میں لکشمن رائکوار نام کے ایک بیٹی کی سر پہ ڈنڈے سے مار کے ہتھیا کرتی گئی تھے ان کے بیٹے سمیت رائکوار نے آکاس ورما نام کے ایک بیٹی کو بائیستوہ نامجت کرائے تھا اس کی بیوچنا تھا تھا تھانا پریم نگر پولیس دورہ کی گئی جس میں اے سو جی سر ویلانس ٹیم کا سہیوگ لیا گیا سر ویلانس اے سو جی ٹیم کے سہیوگ سے اس گھٹنا کا سفل اناوران کیا گیا اس گھٹنا کے اناوران میں یہ پایا گیا کہ مرتق لچمن رائکوار کی پتری کے ساتھ جو ابھیقت ہے اس کے پہلے پریم سمبند تھے بعد میں یہ پریم سمبند سماپت ہو گئے جس سے لچمن رائکوار ان سے رنجس مانگتا تھا جب بھی ابھیقت صبحم جھا کو دیکھتا تھا وہ اسے گالی دینے لگتا تھا یہ ابھیقت کو برا لگتا تھا ایک تاریخ کو بھی اس نے ابھیقت صبحم جھا کو گالی دیا جس سے ناراج ہو کے وہ اپنے گھر گیا اپنے گھر سے ڈنڈا لائیا اور یہ سائٹل سے جب اپنے گھر واپس لوٹ رہا تھا میرے تک تو راستے میں اس کے سر پہ ڈنڈے سے وار کر کے اس کی ہتھیا کرتی سر اس کے لاغے اس کا کوئی ساتھی کرتی نہیں یہ اکیل آگ تھا جہاسی سے محمد صاحب کے ساتھ روی پریہار کی رپورٹ شددہ کی کسوٹی پر ایک دم کھرا پانڈے مشتھان بھنڈار یہ ہے صرف بروہ سادر میں نہیں بلکہ پورے بندلخن میں فیمس ہے بھائیہ سن 1963 سے آج تک بشراس و سوادتہ دوسرا نام ہے پانڈے مشتھان بھنڈار نام سن کر موہ میں آجائے پانی یہی تو ہے پانڈے جی کے رسکولے کی نشانے تو پھر دیر کیوں بھائیہ آئیے اور نئے برس پر اپنا موہ میٹھا کیجئے پانڈے مشتھان بھنڈار بس اسٹین بروہ سادر چھانس